موسیقی نمش پار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں آرتی گہلوت میں ہوں آدل خان دس دن بیچ جانے کے بعد بھی ابھی تک نہیں ملا رابیہ کو انصاف جب آج ہماری تیم کے دوارہ رابیہ کے بھائی سے بات کی گئی تو جب کیا کہا رابیہ کے بھائی نہیں چلی آپ کو سناتے ہیں مونی سے بات کروں کے کیا نیوز سے آدل خان مجھے رابیہ کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے ایکشل ہوا کیا تھا میں چھوڑی ڈیٹیل میں بتایا سر یہ چھبیس تاریکی رات کی گھٹنا ہے ہاں جی چھبیس تاریکی صبح کو یہ جاتی ہے آپ نے ڈوٹی پر سیبل ڈیفینس دلی میں جوگ کرتی تھی ہاں جی تو وہاں پر یہ سر مطلب رات کو نہیں آتی ہیں سبیس تاریکی رات ہاں جی ہم لوگ ڈھونتے ہیں کافی جا کر کے جگہ جگہ لیکن نہیں ملتی ہیں سام کو ساڑھے ساتھ وزے قریب ان کی کول بھی آئی تھی پر ہم کول اٹھا نہیں پائے تو سر اس کے بعد ہم لوگ پریشان ہوئے بعد میں سپون جب کیا تو سچوپ تھا نمبر ہم جگہ جگہ بھاگے ہر طرف جہاں بھی ڈھونڈنا تھا ڈھونڈا پھر اس کے بعد جہاں کام کرتی تھی وہاں بھی ہم گئے وہاں جا کر کے ہم نے بات کی تو ان لوگوں نے بولا کہ صبح آپ آئیے صبح آپ کو خبر ملے گی بات کو جیسے بھی گھمایا ہم لوگ بھر باپس آئے باپس آنے کے بعد میں ہم سب پہلے دوستوں کے پاس جتنے بھی تو وہاں جانے کے بعد ایک دوست سے دوست کے گھر پہنچے انہوں نے دوسرے دوست کو کول کی جس کو کول کی اس کا نام جوتی 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 اس کے ساتھ میں کام کرتی تھی رابیہ کے انہیں کے اوپس میں وہاں پر ان کا ایک سینئر ہیڈ تھا جوتی سے فون پر جب بات ہوتی ہے تو پہلا زواب اس کا ہوتا ہے کہ فون ریکورڈنگ کو نہیں ہو رہی ہے اور سیکنڈ ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے اس کا جو رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کیا مطلب رابیہ کو مہرہ سر کے ریگارڈنگ کو ستاج کیلئے لے کے گئے ہیں اور ایم شور وہیں لے کے گئے ہیں ریکورڈنگ آپ نے سنی ہوگی سر ہاں ریکورڈنگ سنیتے ہیں جی سر ریکورڈنگ کے اکورڈنگ یہ ہے سر اس بھی تھوڑا آسواسن بھی دیتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ سیف ہے تو ہم لوگ گھر آتے ہیں مطلب اس ٹائم پولیس کو گول کرنے بغیرہ کچھ ایسا تھا پلان لیکن جب اس نے بتایا سیف ہے تو ہم نے نہیں کیا تو ہو سکتا آفیس کا ہم لوگ گھر آئے گھر آ کر کے ہم سو گئے صبح کو ڈی ایم آفیس بھی جانا تھا اس لئے ہم اسی دوست کے گھر گئے جس کے کول کی گئی تھی جوتی کو آپ لوگ ساتھ چلیں گے وہ لوگ ساتھ چلنے کا پلان تھا لیکن ہیلمٹ لے گئے نہیں گئے ممی بابا اس لئے گھر باپس آئے ہیلمٹ لے گئے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر دو پولیس والے گھڑے ہیں جو سورج کن تھانا سے آئے ہیں اور سورج کن تھانا سے وہ لوگ میں بتاتے ہیں کیا آپ تھانے چاہتے ہیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے دونوں کو ممی بابا کو لے کے جاتے ہیں وہاں لے کے جانے کے بعد سورج کن تھانا ایسے اچھو وہ پیرنٹ سے فادر صاحب سے بتاتے ہیں کہ آپ کی بی بی کو کو کوئی بیماری تو نہیں ہے شوکنگ بیماری تو فادر صاحب اس بات کہتے ہیں کہ ان کو بی پی کی دکھت ہے تو ایسے چھو صاحب کا کہنا تھا کہ آپ یا تو ان کو گھر دے دیجئے بھیج دیجئے یا باہر بیٹھا دیجئے اُس وقت مدر کو باہر بیٹھا دیا جاتا ہے فادر صاحب مطلب اندر جاتے ہیں وہ بوری بات پوچھتے ہیں کیا دکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا مدر ہو گیا ہے آپ اپنے گھر سے جو بھی لوگ ہیں پڑوسی یا جو بھی پریوروان ہیں ان کو بلائے یہاں سے مکان مالک اور پڑوسی اور بیٹا جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد میں خلاس کی تفسیص ہوتی ہے ڈیڑھ سے دو بزے کے بیچ ریپورٹ لکھی جاتی ہے جو پولیس دوارہ لکھی گئی تھی اس پر سگنیجر فادر صاحب کو لیے گئے تھے پڑوسی 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 وہیں ہی ایک بات وہ سامنے نکل کہہ رہی ہے وہ ایک بندہ آکے جس نے سرینڈر کیا اس سے کہنا یہ تھا کہ پڑوسی کیوں میری شادی ہو چکی سر لیگل ہی طور پر پیرنٹس کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور کوئی ایویڈینس ابھی تک ہاں میں ملا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے میڈیا کے پاس بھی یہ ساید ایویڈینس نہیں ہے ایسے بولا جا رہا ہے جب تک ایویڈینس نہ ہو تب تک مانا نہیں جا سکتا لیکن اتنی قرورتہ سے ہتھیا کی گئی ہے لڑکی اپنے ماتا پتہ کے ساتھ رہتی تھی مطلب یہ سب کیس کو گھمانے کے لیے گھمراہ کرنے کے لیے ہیں اور سر اگر لیگل ہی طور پر میں ابھی تک کسی میڈیا سے یہ بات نہیں کہی آپ سے میں کہہ رہا ہوں لیگل ہی طور پر اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے نہ ماتا پتہ کے پاس نہ گھر والوں کو پتہ ہے اس بارے میں کچھ بچے چھپا لیتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے چھپایا ہو یا ان کے بیٹ میں جو بھی ہوا ٹھیک ہے لیکن سر کوئی بھی ایسی نیوز ہمارے پاس تو ہے نہیں اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو accept کریں گے لیکن فرضی بھی بنایا جا سکتی ہے کیونکہ ابھی دس دن ہو گئے ہیں کیس میں دس دن تک ابھی سامنے کیوں نہیں آئی تھی وہ چیز پولیس کا فرض بنتا ہے کہ پیرنٹس کو دکھایا جائے ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا اگر شادی کی تھی تو کیا کارانگا ہے اس کی کروڑتا کے ساتھ ہتھیا کر دی گئی اور سر اس میں کون کون involved ہیں کیا کہ matter ہے کیونکہ ایک آدمی کا یہ کام نہیں ہے اس میں بہت لوگ involved ہیں اور ایسی کیا وجہتی تو وہ چھان بھی رونی چاہیے اس کی سی بی آئی جان اب تک نہیں ہوگی تب تک سر کوئی بھی میٹرسان نہیں آئے گا تو ابھی جو وقتی کو پکڑا گیا ہے جس نے آکیا سرینگرہ کیا ہے تو اس سے خلاف بھی کیا کاربائی ہوئی ہے ابھی کوئی کاربائی نہیں ہو تین تاریک کو اس کو پی سی پر لینا تھا پر پی سی پر نہیں لے پائے کیونکہ اس کو کچھ تیویت خراب ہونے کی وجہ سے جیل کے اندر ہی اس کو پی سی پر نہیں لیا گیا ہریانا پولیس کو اس کو نہیں دیا گیا کیس کو مطلب بڑھایا جا رہا ہے تیس دیند ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی سندھ بھائی ہمارے پاس کوئی خبر کچھ نہیں ہے کیس کو دوانے کوشش ہے ڈلی سرکار بھی سو گئی ہے اور سر اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اب کے 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 آئے نیوز رابیہ کو انصاف دلانے کیلے اٹھائے گا آواز اگر آپ بھی رابیہ کو انصاف دلانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں رابیہ کو انصاف دلانا تو جڑے رہیے کے کے آئے نیوز کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولیں نینے موسیقا